ہائے گئیز میں انام فائز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں سائٹ لرننگ سیٹر گئیز میں اگر پھر آگیا ہوں آپ لوگ کے سامنے سائٹ کا پرائٹیکل ویڈیو جو آپ کے لئے بہت ہی حیل پہ پھول ہے گئیز میرا آج کا ٹاپ ہیٹ ہے ٹاپک ہے آرسی سی سلیب سرکچر فیلور گئیز آپ لوگوں نے سائٹ پہ یہ ریئرلی دیکھنے کے ملتا ہے ہر سائٹ پہ نہیں دیکھنے کے ملتا یہ بہت ہی گھٹیاں جہاں پہ کام ہوتا ہے وہیں پہ ایسا ہوتا ہے ابھی تک تو میں اپنے لائف میں نہیں دیکھا ایسا کوئی ریزن لیکن میں نیوز میں اور اور لوگ اپنے کلیگ اپنے فرن کے ساتھ میں جب میں بات کیا تو اس میں یہ معلوم پڑا کہ جو اسٹرکچر فیلور ہوا ہے اس کا ریزن کیا تو میں نے ان سے سارے ریپورٹس لے کے میں نے یہ آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنایا ہے گئیز اس میں میں نے آپ کو کچھ میں نے میں نے اس کو ہینڈ رائٹنگ کیا وہ آپ کو اچھے سے میں سمجھاؤں گا ون بائی ون کرکے اسٹرکچر فیلور کا ریزن کیا ہے کیسے اسٹرکچر فیلور ہوتا ہے تو چلی ہم شروع کرتے ہیں پاس جو بھی ہم کانسٹرکشن میں مٹیریل یعنی کی جو ہم کہیں بھی پورے بھارک میں کئی مٹیریل یوز کرتے ہیں اس کا ایک آئی ایس کوڈ ہوتا ہے اس آئی ایس کوڈ کے انسار ہمارا مٹیریل بنا ہوتا ہے اس میں اتنی جو ہمارا انڈر اسٹینڈر کے حساب سے اس میں اسٹینڈ کی ایک لیمٹ ہوتی ہے وہ لیمٹ ہر کمپنی جو آئی ایس سٹیفائیڈ رہتی ہے بنا کے دیتی ہے کبھی کبھی ہم اس میں لوکل کمپنی سے مال خرید لیتے ہیں پلائی ووڈ مونڈا جو بھی ہے پراپس مٹیل کھرید لیتے ہیں اور اس کو ہم کنسٹرکشن میں یوز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی فیل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لوکل رہتا ہے اس میں اسٹینڈ نہیں رہتی ہے تو آئی ایس کوڈ نارٹ کنڈکٹ پراپرلی فر آل ڈا مٹیریل یہ بھی ایک ریزن ہے جس میں سٹرکشن فیلور ہوتا ہے دوسرا یہ ہے اپراپ پراپس مونڈا ورٹیکل سپورٹس آب سلیب کبھی کبھی ہمارا جو سلیب کا پراپ لگاتے ہیں مونڈا لگاتے ہیں وہ مونڈے کی ڈیسٹنز زیادہ ہو رہتی ہے کبھی کبھی جیسے ہم سلیب کا ہمارا تھکنس کی حساب سے ہمارا مونڈا ایک ڈیزائن رہتا ہے اس حساب سے ہم نہیں فالو کرتے تو یہ بھی ایک سلیب کا فیلور ہونے کا چانسز رہتا ہے اس کو پراپ بھی کہتے ہیں مونڈا بھی کہتے ہیں ورٹیکل بھی کہتے ہیں ورٹیکل آپ لوگوں کو دیکھو کہ ہمارے پاس سب کچھ مٹیریل آویلیبل ہونے کے بعد بھی ہمارا سپرو ویزن اور وکمنشی برابر سے نہیں ہوتا ہے نہیں دھیان دیتے اس کی وجہ سے ہمارا فیلور ہونے کا چانسز رہتا ہے جیسے کہ مان لیجئے کہ ہمارا جو بھی مونڈے کا سائز ہے اس کو ہم سائٹ پہ نہیں فالو کریں اور وہاں پہ سپرو ویزن برابر سے نہیں ہوا لیبر برابر سے کام نہیں کیا تو اس کا بھی ایک بڑا کرن بن جائے گا فیلورے چوتھا نمبر یہ ہے کہ نار پروائیڈڈ بریسنگ ہوریزنٹیلی پائیپ سے یعنی کہ ہمارا جو بھی ہم جو ورٹیکل لگاتے ہیں سپورٹ منڈہ لگاتے ہیں سلیب کے لیے اس کو ہمارے کو جب سلیب پہ لوڈ آتا ہے لوڈ ورٹیکل پہ آتا ہے تو ورٹیکل بینڈ ہونے کا چانس رہتا ہے تو یہ بکلنگ ہونے کا رہتا ہے چانس تو اس بکلنگ یا بینڈ ہونے کو روکنے کے لیے ایک ہوریزنٹیلی پائیپ مارتے ہیں جسے ہم بریسنگ کہتے ہیں یہ پائیپ اس کو آنے کے ورٹیکل رکھنے کے لیے کام کرتی ہے تو یہ بریسنگ نہیں ہونے کی وجہ سے بھی یہ ورٹیکل کبھی کبھی فیل ہوتا ہے تو فیل ہونے سے یہ جب ورٹیکل فیل ہوگا تو سلیب گیر جائے گا تو یہ بھی ایک چانس یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے فیل ہونے کا پروپر پور سیکوینس کبھی کبھی ہم سائٹ پہ پور سیکوینس نہیں سمجھ پاتے اور نہیں کرتے بھی ہیں اس کی وجہ سے ہمارا آرسی سے سلیب فیل ہونے کا چانس رہتا ہے ہم کو جو سلیب پہلے بھرنا ہے سلیب پہ کونسا سائٹ کونسا کونہ ہم کو پہلے بھرنا ہے کونسا دوسرا کونسا تیسرا اس کی حساب سے ہمیں प्रॉपर ڈیزائن करना एक प्लान करना चाहिए उस प्लान करना उसार हमारा 1234 की साबसे भरना चाहिए और च्छठा नंबर यह है कि कॉंक्रीट पूट एट वन प्लेस कभी-कभी आप लोगों ने देख वागा गाइस की जहां से चालू करते हैं और जहां पर गिराते हैं वहां पर बीस में फ्लोर पर पर कंक्रीट करना है तो वहां से बीस प्लोर से तो आवाज आती नहीं अब वह नीचे वाले बंदे को जो पंप पर ठीच करता है उसको कम्यूंगैट करने के लिए वह मुबाइल पोन déjà तो वाक एटकी ये तो रेडियों का यूज کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ ریڈیوں کو آن لائن آنے پر وقت اکی کو آن لائن آنے پر کبھی فور نہیں لگتا ہے نیٹوک کے کارڈ تو کنکلیٹ کا پم کانٹینیو رہتا ہے اور کنکلیٹنگ سلائب پر زیادہ گر جاتا ہے اور سلائب پر لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی پلائی وڈ اور منڈہ فیرولی کا چانس جاتا ہے کیونکہ یہ جو منڈے کا ڈیزائن کیا گیا جتا ہے وہ سلائب کے دک نفس کے ہساب سے رہتا ہے darauf length کا یہ بھرائی کتنا اس حساب سے یہ منڈہ رہتا ہے اگر یہاں پہ کنکلیٹ ہم زیادہ ڈال دیں گے تو یہ سلائب یہاں پہ ایک سلائب ہیا ہے اور یہاں پہ زیادہ ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا تو یہاں پہ low iscooper آئے گا تو یہ چانس تو تواس کو ہم دمتا چاہئے ہم کو برابر رہنا چاہئے بہلے سے۔ کہ بھائی دیکھ تو اس کو دو ہی سٹوک مانا تین سٹوک مانا چاہے سٹوک مانا ہم کو پائٹشن کرنے کا ہے ہم کو یہ گھومانے کا ہے تو اس کو کمیونکیشن بہت ہی ضروری ہے اس کو دھیانت میں ساتمہ چیز ڈیزائن امپراپر ہونے کی وجہ سے بھی فیلور ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ جو ہمارے سائٹ پہ برابر ڈیزائن ہونے کے بعد ہی کچھ لوگ فالو نہیں کرتے ہیں سہی سہی تو اس کیلئے بھی فیلور ہوتا ہے گائز مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرے ویڈیو کے بہت کس سوٹ آیا ہوگا گائز اگر میرے ویڈیو کچھ جاؤٹس آپ کو ہوتا ہے تو آپ اس کو سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور ویڈیو کو پاوس کر کر کے دیکھ سکتے ہیں گائز دیکھو اگر میں نے سائٹ پہ دیکھا ہے سائٹ پہ اور ایسا ہی ہے کہ اپنا ڈیپارٹمنٹ کا آدمی دوسرے ڈیپارٹمنٹ میں نہیں جا پاتا اور دیکھتا ہی نہیں اور کبھی کبھی اگر پوائنٹ کرتا ہے کچھ کمنٹ کرتا ہے بھائی تیرا یہ پرابلم ہے تو اس کو بورا بھی لگتا ہے اور اگر وہ اپنے سوپیئر کو اپنے سینئر کو بتاتا ہے کوئی پرابلم تو اس کا انجینئر بھی اپنے کو گستہ کرتا ہے بولتا ہے تو اپنے کام پر دھیان دے تو دوسروں کو کام پر کیوں دھیان دیتا ہے تو تیرا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا ہے گائز دیکھو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی بیسک چیز ہے آپ اس کو جان لیجئے اگر آپ کو اسٹیل کا کام کرتے ہیں اگر یہ میرا سارے پوائنٹس تو اسٹیل کی ریلٹیٹ نہیں ہے لیکن اسٹیل میں کام کرتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں آپ فینشن ڈپارٹمنٹ میں ہو اگر یہ میرا ویڈیو دیکھ کے آپ کو سارے پوائنٹس آیا ہوگا تو آپ سائٹ پہ ضرور کچھ گلتی ہو کچھ مشٹک ہو تو ضرور آپ انفارم کر دیجئے کبھی کبھی دیکھو بھائی انسان ہیومین بینگ ہے کبھی اس کے دماغ سے کوئی چیز نکل لاتا ہے تو اگر آپ کچھ دیکھتے ہو تو آپ اس کو پلیز ضرور سے انفارم کیجئے جو بھی اس کا ریسپیکٹیو انچارج ہے جو بھی وہ کام دیکھتا ہے کارپینٹر فورمین چاہے وہ کارپینٹر لیبر ہو چاہے وہ انجینئر ہو چاہے میجر ہو آپ اس کو انفارم کی دی آپ کا چاہے کوئی بھی بچسہ کرتا ہے تب پر بھی آپ اس کے باتوں پر مت آئیے گائز تو آج کیلئے بس اتنا ہی اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹس ہے تو کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں ابھی تک سبسرائب اور لائک کا بٹن نہیں دبائے تو پلیز پلیز دبا دیجئے پھر ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی تھینکیو سو مچ